موسیقی اسلام علیکم یہ ہے سچ نیوز علاقہ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں مہنور میراج ہیڈ لائنز آپ نے جانے خبروں کا غص کریں ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد تیزی سے سہتیاب ہو رہے ہیں اب تک ایک ساتھ تیزی افراد سہتیاب ہو کر گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں پاکستان میں بھی ٹی بی عملے کی انتق محنت کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی تعداد جا رہی ہے چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید چار افراد نے کورونا وائرس کو شکست دی جس کے بعد سہتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک ساتھ تیز تک جا پہنچی ہے حکومت پاکستان کے کورونا انٹ کامان کنٹرولز آتھارٹی کے مطابق متعدد افراد کی حالت اب بھی مستحکم ہیں اور انقریب مرز کو شکست دے کر گھروں کو منتقل کیے جائیں گے ملتان میں کورنٹینہ کے کورونا ٹیس کے کلیر قرار دی جانے والے زائرین کو کورنٹینہ میں مزید روک لیا گیا زائرین کے کورنٹینہ میں پر امن احتجاج پر انتظامیہ کو جاگا گئی زائرین نے انتظامیوں سے فوری گھروں کو بھیجنے کا مطالبہ کر دیا ملتان کے کورنٹینہ سینٹر میں مقیم زائرین اپنا کورنٹین مکمل کرنے والے زائرین کی ریپورٹس نیگٹیو آنے کے بعد بھی تحال انہیں گھروں کو روانہ نہیں کیا گیا انتظامیہ ہیلے بہانے کرنے لگی زائرین کے پرزور مطالبے پر سب کے ٹیسٹ دوبارہ کرنے کا اندیا دے دیا گزشتہ روز کورونا کے ٹیسٹ کلیر آنے پر زائرین کو گھروں میں منتقل کیا جانا تھا لیکن انتظامیہ کی نا اہلی کے سبب زائرین کو مزید کورنٹین کر دیا گیا اور بعض ازا انہیں ان کے مطالبہ ڈیویشنز میں بھیجنے کی حکمت عملی بتائی گئی زائرین نے انتظامیہ کے غیر تسلی بخش جوابات سے مطمئن نہ ہوئے اور اتجاد شروع کر دیا کئی زائرین بسوں سے اتر گئے جو کئے کئی گھنجوں سے بسوں کی روانگی کے انتظار میں ان میں بیٹھے تھے تحال صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ کے آلاف سران اور زائرین کے ماوین مذاکرات جاری ہیں اور آخری اطلاعات آنے تک کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا جبکہ زائرین سورہ روز تک تفتان سمیت ملتان کی کرنٹینہ سینٹر میں بھی چودہ روز پورے کر چکے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہے کرنٹینہ میرے ہائش پذیر دیگر افراد کی جانب سے زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی بھی ہوئی لیکن انتظامیہ کے جانب سے معصر حکمت عملی نہیں اپنائی گئی شیعہ علماء کانسل پاکستان جنوبی پنجاب کے صبائی صدر مولانا موسیٰ رضا جسکانی کہتے ہیں زائرین کو ٹیسٹ نگٹے پانے کے بعد بھی ملتان کرنٹینہ سینٹر میں رکھنا زیادتی ہے حکومت ان کے لئے مشکلات کم کرے بڑھائی نہیں موسیٰ رضا جسکانی صبائی صدر جنوبی پنجاب شیعہ علماء کانسل پاکستان چودہ دین وہ ملتان کے کرنٹینہ سینٹر میں گزار چکے ہیں اور پور امن رہے ہیں کئی کئی بار سیمپل یہ جائیں نیگٹیگ آنے کے پاس جد انہر کا جا رہا ہے یہ سراسل زیادتی ہے یہ سراسل ظلم ہے جس کا عدالت عزمہ کو بھی چاہیے کہ وہ فوری نوٹس لے کرونا وائرس سے جہاں خوف و حراس کا محال ہے وہیں یومیاں عجرت پر کام کرنے والے محنت کشو کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں کوئی روزکار کی راہ تاک رہا ہے تو کوئی حکومت کی امداد کا منتظر نظر آتا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں میاں مہران اجاز کرونا وائرس کے نتیجے میں کاروباری زندگی موطل ہوں کہ کوئی کام ملے گا اور بچوں کے پیٹ بڑھنے کا بندوبست ہوگا مزدوروں کے لبوں پر یہی شکایات ہیں کہ حالات پہلے بھی ناساسگار تھے لیکن اب لاگ ڈاؤن کے نتیجے میں وہ انتہائی مشکل ثورتحال سے دو چار ہیں لاگ ڈاؤن سے متاثرہ مزدور طبقے کی مشکلات میں کمی تب ہی ممکن ہے جب حکومت ہنگامی بنیادوں پر ان کے گھروں تک مہانہ راشن کی فراہمی یقینی بنائے گی وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے ایسے حالات میں لاگ ڈاؤن سے سفید پوش سب کا شدید حد تک متاثر ہوا ہے ادنان شاہد رپورٹ کریں گے حکومت کی جانب سے غریب عوام میں راشن تقسیم کرنے کا فیصلہ خوش آئین ہے لیکن ماضی کی طرح اس تقسیم کو بھی سیاست کی نظر کر دیا یا من پسند افراد کو نوازا گیا تو اس سے مزدور طبقہ شدید حد تک متاثر ہو جائے گا جوئی شک نہیں ہے جو غریب بند ہے اسے کسی نے نہیں پوچھا جو جس کو ملتا ہے خوش ہے نا آپس میں بانٹ رہے ہیں ہمیں تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ابھی تک دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے احساس پروگرام پر بھی مزدور طبقے کے شدید تحفظات ہیں حکومت کی جانب سے غریبوں کے لیے شروع ہونے والے دونوں پروگرام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک نظام میرٹ پر نہ ہو کامرمین ارسلان تاریخ کے ساتھ اپدان شاہد سچ ٹی وی پشاور بعد آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں کرونا لاکڈاؤن کاشتکار غریب گھرانوں میں راشن کی تقسیم جاری ہے کچھ ایسے سفید پوچھ گھرانے ایسے بھی ہیں جن میں ابھی تک راشن نہیں پہن سکا رپوچ کریں گے محمد فاروق رحیم یار خان میں متعدد ایم پی اے ایم این ایز اور فلاہی اداروں کی جانب سے مختلف گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا رحیم یار خان کی عوام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر راشن کی تقسیم صرف فوٹو سیشن کروانے کے لیے کی گئی اصل مستحقین اب بھی راشن کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں اس وقت رحیم یار خان میں کسی مستحق غریب کو راشن نہیں مر رہا سب یہ اپنے لوگوں کو اپلائیج کر رہے ہیں کسی غریب کو راشن نہیں مر رہا لوگ سو کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اسی دی سی آفس کے چکر لگا رہے ہیں کسی مستحق کو یہ راشن نہیں دے رہے سوائے چکروں کے کوئی پٹواری کا چکر دے رہا ہے کوئی تصیلدار کا چکر دے رہا ہے میری وزیر آزم سے حضارش ہے کہ آج کتنے دن ہوگئے ہیں لوگ ڈون ہونے کے لیے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا ہمارے بچے ہیں ہمارے میاں لیاری دار مزدور ہیں ہم سے تو یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم گھر بیٹھے راشن دے گئے ہمیں تو آج اتنے دن ہوگئے ہمیں تو کچھ نہیں دیا جی جو کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو باہر جا کر مانگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں تو وہ کسی کے گھر کسی وڈیرے کے گھر یا کسی آفس میں نہیں جاتے تو ان کے گھروں میں تصدیق کے بعد راشن دیا جائے جو دسٹیک کوٹس ریمیار خان میں لوگوں کا بہت راش نظر آ رہا ہے اور جو مستحقین ہیں ان کو تقسیم نہیں ہو رہا ہے وزیراعظم پاکستان صاحب وزیراعظم پاکستان مران خان صاحب نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے مگر اس میں بہتری یہی ہے کہ غریب جو ہیں منارٹیز ہیں اور اس کے علاوہ جو غریب ہیں پسماندہ ترین علاقوں میں وہاں پہ مجبور ہیں لوگ گھروں میں محصور ہوئے ہیں تو میری حاق میں اپنے عرباب اختیارات سے یہی ہے ہماری کہ یہ جو غریب عوام ہیں ان تک یہ راشن پہنچایا جائے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ راشن کی فراہمی کا عمل جلد از جلد ان سفید پوش گھرانوں تک پہنچایا جائے جو اس کے اصل مستحق ہیں کیمرومن نومان جاوید کے ساتھ فاروق چودری سچ نیوز رحیم یر خان کرونا وبا کے باعث لوگ ڈاؤن کو کئے دن گزر گئی شہری اپنے گھروں تک محدود ہیں حکومت کے جانب سے امداد کا اعلان تو کیا گیا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا رقم کب ملے گی غریب طبقہ اس سے تحال ناواقف ہے اسی پر عبدالوجید بارٹی کی ریپورٹ دیکھیں کرونا وائرس کے در سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے ہر طرف زندگی کا پیہ جام نظر آ رہا ہے لیکن سانسوں کی بہالی کے لیے دو وقت کی روٹی اہم ضرورت ہے ایک طرف تو کرونا کے خوف سے معاشرتی فاصلوں پر عمل پیراہ ہونا ضروری قرار دے دیا گیا ہے تو دوسری جانب بھوک افلاس بے روزگاری اور فاقہ کشی سے گبرائے امام تہذیب اور قانون کو بالائے تاک رکھتے ہوئے راشن کے اصول کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں خاص طور پر دہاری دار طبقہ مزدوری نہ ملنے پر راشن خریدنے کی شکت نہیں رکھتا ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت وقت فوری طور پر امدادی پیکج کے حصول کو آسان بنائے تاکہ ان لوگوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت کا خاتمہ ہو اس حوالے سے صوبائی وزیر سید حسین جانی گردیزی کا کہنا تھا اس وقت واقعی ایک جنون ایشو ہے جو دہاری دار تھے جو مزدور طبقہ تھا وہ اس کے لیے مشکل حالات ہوئے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے اور پروینچل گورنمنٹ دونوں اپنے اپنے طور پر پیکجز دے رہی ہیں اور اس میں جو آپ مشکل کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایشو ہے ویریفیکیشن کا اگر ویریفیکیشن کا یہ مسئلہ نہ ہو تو پھر کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آتی لیکن آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویریفیکیشن کا عمل جاری ہو گیا ہے اور خاص طور پر پاک فوج اس میں حکومت کی مدد کر رہی ہے اور وہ گاؤں گاؤں جا کر تسلیح کر رہے ہیں کہ کون سے مستقرات ہیں کون سے ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں ان کے ناموں کی فیرست کو فائنل کر کے انشاءاللہ جلد پھر بہ آسانی ان کو تک امداد پہنچائی جائے گی جس کے پیچھے نظر حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ماہانہ چار ہزار روپے کا اعلان تو کیا ہے لیکن اس امدادی رقم کے حصول کو غریب اور انپڑ طبقے کے لیے مشکل تلین بنا دیا گیا ہے جسے آسان بنانے کی ضرورت ہے یہ حکومت نے اعلان کیا جی ایک جڑا پیکے دیوانڈا سان کوئی سمجھ نہیں آلی بھئی کیمیں بڑھنا کیمیں نہیں بڑھنا کیمیں فائرہ پور کرنا نہیں کرنا حکومت انہیں ایک تو یہ فارم فل ہو رہا ہے اس کے لیے آسان طریقہ استعمال کیا جائے تاکہ جلدی سے جلدی ان تک راشن پہنچ سکے یہ ویجن جو ہے بھوکا بندہ نہ مرے یہ اسی وقت مکمل ہوگا جب تک یہ پیسہ ان تک بائفادت اور ایمانداری ساتھ پہنچنی جاتا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غریب افراد امداد سے پہلے بھوک سے مر جائیں ان کے لیے راشن پانی کا بندوبست کیا جائے کرونا وائرس کے باعث صورتحال غمبیر تو ہے ہی مگر مہگائی نے بھی عوام کو پریشان کر رکھا ہے اوپر سے راشن کے پرامی میں معاشرتی روائیوں کے باعث مستحقین امداد سے محروم دکھائی دے رہے ہیں اپنے گھر کے اندر راشن نہیں ہے اب میں اگر میسج بھی کرتا ہوں تو مجھے ریپلائی میں یہ ملتا ہے کہ آپ متعلقہ ظلہ انتظامیہ سے جوہ نہ وغیرہ نہیں مل رہی جو صاحب احثیت لوگ ہیں وہ امداد لے رہے ہیں لوگ کاروں سے اتر اتر کے وہ امداد لے رہے ہیں اور جو اور جو یہاں کے مقامی نمائندے ہیں چیرمن وغیرہ ہو گئے جو بھی ہیں وہ بھی اپنے اپنوں کو امداد دے رہے ہیں باقی گریب آجمی کو امداد نہیں ملی گورنمنٹ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ گریبوں تلک پچھایا جائے خان صاحب سے گریب کا حق گریب تک پہنچنا چاہیے اور ڈونڈ کے پہنچنا چاہیے جو نہیں اقدار اس کے ان کو چاہیے کہ ہمیں نشندی کرنی چاہیے کہ یہ فلاں غریب ہے یہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے اور یہ فلاں بندے کا حق ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے اتنے لاک ڈاؤن جونسہ لگایا ہے مولک کے اندر اچھی بات ہے احتیاط وہ ضروری لیکن اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی جونسہ من پسند افراد کو وہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور عام آدمی جونسہ وہ اسی طرح ڈھکے کھا رہے ہیں میں غریب آدمی ہوں آج چودہ دن تیرہ دن ہوگی میں کوئی راشن نہیں ملیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب آدمی جب آکا ہے انہوں نے ملنا چاہیے دا میرے دو بچے ہیں غریب آدمی ہوں مزہور ہوں لار سے تو حکومت نے کہا تھا ابھی تک کچھ بھی نہیں نہ راشن ہے نہ کچھ ہے بہت پرشان ہے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے نہ اٹھا ہے نہ چھنی پندرہ جارے تھی گئے میرے دوگان بند ہے میرے لگ کرتا کروبار ہے حکومت کرانی نے پنجاب اندہان دے جرانا وائن کی ہو کرے نہ لکھویں راشن ڈی ملیا کہنی نکے نکے بچے ہیں میرے میں کیا کرے ساں حالات بہت آنگین جار کرونا غیر ہے چاہی پہ یہ نہ سادھے کام میں نہ کروبار نکم میں ہوتا دی مزدوری کرن ہوتا دی کماد کھندو کوئی راشن پانی کہنے دیتا کرونا کی وجہ سے جو اینہ ملک کی حالات کو مشکل دار پیش ہے اور جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کی ہلپ کریں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے صوبائی وزیر صحت تیمور خان جھکڑا کی حمراہ باچہ خان میڈیکل کمپلیکس ثوابی کا دورہ کیا اور کرونا وائرس کے حوالے سے بنائے گئے لیبارٹری کا افتتاح کیا سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور صوبائی وزیر صحت تیمور خان جھکڑا نے باچہ خان میڈیکل کمپلیکس میں بنائے گئے آئی سیو وات کا وزیٹ کیا اس موقع پر سپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی وزیر صحت کو آئی سیو اسد کیسر اور صوبائی وزیر صحت تیمور خان جھگڑا نے باچہ خان میڈیکل کمپلیکس میں بنائے گئے آئی سیو وات کا وزیٹ کیا اس موقع پر سپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی وزیر سہت کو آئی سیو میں مریضوں کے لیے موجود سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی گئی اسد کیسر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کرونا وائرس جیسی وبائی مرز نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے عوام سے اپیل ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کا ساتھ دیں اور انتظامیہ کے بتائے گئے احکامات پر سختی سے عمل پیرا کیا جائے پی ایم اے کا کول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آئیس پی آر کے مطابق سعودی عرب فلسطین ایراک سری لنکا کے کیڈٹ بھی پاسنگ آؤٹ ہو چکے ہیں اور آئیس پی آر کے مطابق سینئر انڈر آفیسر محمد احمد نے ازازی شمشیر حاصل کی ہے پی ایم اے کا کول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آئیس پی آر کے مطابق سعودی عرب فلسطین ایراک سری لنکا کے کیڈٹ بھی پاس آؤٹ ہوئے اور سینئر انڈر آفیسر محمد احمد نے ازازی شمشیر حاصل کی آپ کو بتائیں کہ پی ایم اے کا کول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آئیس پی آر کے مطابق سعودی عرب فلسطین ایراک سری لنکا کے کیڈٹ بھی پاس آؤٹ ہوئے اور سینئر آفیسر محمد احمد نے احزازی شمشیر حاصل کی ہے ملک بھر کی طرح کمیر شریف میں بھی کرونا وبا کے باعث لاکڈاؤن جاری ہے تمام کاروباری مراقص بند ہیں جبکہ شہری بھی انتظامیہ سے بھرپور تعاون کرتے نظر آ رہی ہیں پنجاب بھر کی طرح کمیر شریف میں بھی آج تنویں روز میں بھی کرونا ویرس کے باعث لاکڈاؤن جاری ہے لوگ حکومت حدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے کاروبار دکانے باندھ کر کے گھروں میں رہنے لگے ہیں دوسری جانب دھانا کمیر شریف کے اسچوں نے شہر بھر میں پولیس گشت میں بھی اضافہ کیے ہوئے ہیں پولیس کے جوان لوگوں کو کرونا ویرس سے بچاؤ کے بارے میں اگائی دیتے اور حکومت حدایت پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے شہر کے اہم ترین چاروں پر ڈیوٹیاں دیتے نظر آتی ہیں اس بارے اسچوں نے مزید بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک موزی مرض جو ہے ویرس کرونا ویرس یہ اپنا آئی ہوئی ہے اس کے تدارک کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کراتے ہوئے لوگوں میں اویرنس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے موسک پہنے موں پہ ہاتھوں پہ غلاف زویرہ پہنے اس بارے لوگوں نے بھی بتایا کہ حکومت نے ہماری افاظت کی خطر احسن اقدام اٹھائیں ہمیں بھی عمل کر کے اپنے آپ کو موزی امراض سے محفوظ رکھنا چاہیے کیمرامین تار آنس کے ساتھ محمد افسن سے آل ساچی نیوز کمیر شریف کرونا سے بچاؤ کے پیش نظر کنٹونمنٹ بورٹ بھی میدان میں آ گیا آرمی پبلک سکول کو کرنٹینہ سینٹر میں تبدیل کر دیا کینٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں خصوصی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر شہر بھر سمیت رہائشی کالونیز اور کینٹ کے علاقے میں بھی سفری کیا جا رہا ہے کینٹ میں رہنے والے بچوں اور نوجوان خاص طور پر بزرگ شہریوں جن کی عمر پچاس سال سے زائد ہیں ان کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں کینٹ کے رہائشوں کے علاوہ قریبی علاقہ جات میں بھی سینٹائزر ماسک اور گلافز بھی تقسیم کیے گئے ہیں جبکہ صفائی احتیاط کا خاص طور پر خیال رکھا جا رہا ہے سی اے او کنٹورمنٹ بورٹ محمد سلیم حسن کا کہنا تھا کہ آج پیبلک سکول کو کرنٹینہ سینٹر بنا دیا گیا ہے اس وقت اس سینٹر میں چاریس افراد کا علاقہ جاری ہے مریضوں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے اور رہائشوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے لاکڈاؤن کے باعث جہاں دہاری دار طبقہ پر رشان ہے وہیں کمالیہ بیروزکار افراد نے مختلف شہراؤں پر کپڑے کے ماسک بیچنا شروع کر دی ہیں اسد راجپوت ریپورٹ کریں گے کمالیہ میں لاکڈاؤن کے باعث بڑی تعداد میں مزدور بیروزگار ہو گئے ہیں تو وہیں کچھ بیروزگار افراد نے کرونا ویرس کی پرواہ کیے بغیر اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کمالیہ کی مختلف شہراؤں پر کپڑے کے ماسک بیچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اپنی ماسک بیچ رہے ہیں سارا لاکڈاؤن لگا ہوئے کوئی نظر نہیں آرہا پیچھے کاروبار ہمارے بند ہو پڑے ہیں سارے پریشان ہیں نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی امدادی ریلک مل رہا ہے اب بتاؤ ہم ماسک بیچ رہے ہیں روزی تو ہم نے کمانی ہے نا بچوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے حکومت نے جو اعلان کیا ہے چار زار پر دینے کا وہ جل سے جل دیا جائے ہم بے روزگار ہیں میرے بالت صاحب بوڑے آدمی ہیں وہ دال سل کرتے ہیں بے روزگار ہیں ہمیں راشن دیا جائے آج کا اعلان کیا تھا کہ راشن دیا جائیں گے حکومت کی جانب سے امدادی پیکج ابھی تک نہیں ملا اس لیے کپڑے کے ماسک بیچنے پر مجبور ہیں اگر حکومت امدادی پیکج مہیا کرے تو گھروں میں بیٹھ جائیں گے باہر کون نکلنا چاہتا ہے پیٹ کی آگ مجبور کر دیتی ہے کمالیا کی مختلف شارعوں پر بے روزگار افراد کپڑے کے ماسک بیچ کر گزارا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی امتادی پیکج محصول نہیں ہوا کیمرہ ٹیم کے ساتھ اصد راج پوتھ سچ ٹی وی کمالیا اوزر جنہ والا میں میڈیکل سٹور مالکان نے ماسک سینیٹائزر اور گلافز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جس کے باعث شہری پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں ریپوچ کریں گے مزمیل رانا لاگ ڈاؤن کی وجہ سے شہری پہلے ہی معاشی بدھالی کا شکار تھے جبکہ میڈیکل سٹور اور سرجیکل فارمیسٹی مالکان نے ماسک سینیٹائزر اور گلافز کے قیمتوں میں اضافہ کر کے وبائی مرض سے محفوظ ہونے کے تمام تراستے بند کر دی شہریوں کا کہنا تھا جب سے یہ کرونا وائرس کی وباہ پاکستان میں آئی ہے اس وقت سے جو بھی چیز یود ہوتی رہے اس سے سروائیو کرنے کے لیے اس کو آگ لگ دیئے گلافز اگزامینر گلافز ملتا تھا چار سو ستر کا ڈبا اب بارہ سو وہ بھی نیاب ہے ملتا نہیں ہے کیمتوں کے اضافے پر دکانداروں نے بتایا جب میٹیریل بہت مہنگا ہو گیا ہے تو ظاہر ہر چیز کی کاسٹ بڑھ گئی ہے باہر سے چیزیں آنے رہی ہیں تو وہی ماسک آپ کو پتا ہے چینہ والا جو تھا وہ نور پیر کا ڈبا تھا تو ابھی ماشاءاللہ پاکستان میں اس کی قیمت ہو گئی ہے بارہ سو روپیہ ڈیاغنس پیکٹر جراولا نے کہا کہ مہنگے داموں فروخت کارنے والے میڈیکل سٹور کے خلاف کرونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی ہم نے ون بی ون سٹور کا وزٹ کیا اور ادھر سرجیکل ماسک کے حوالے سے ان کو انسیکشنز دی سرجیکل ماسک کا ہم نے بینر لکھوایا ہویا کہ جو کنٹرول پرائیس ہے اس کے اوپر آپ نے سیل کرنا ہے حکومتی احکامات کے مطابق پھول نگر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے کاروباری مراکس کے اوقات اکار تبدیل کر دیا گئے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے بڑھتی اتداز سے بچاؤ اور امن امان کے حوالے سے پھول نگر میں پاک آرمی اور پنجاب پلیس نے سکورٹی سکت کر دی شام پانچ بجے سے صبح نو بجے تک تمام مارکٹیں بزار بند رکھنے اور لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے لئے اعلانت کیے گئے صرف میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے اسیسٹنک پیشل پتوں کی آسف علی ڈوگر کی ہدایت پر انتظامیہ نے حفاظ دی انتظامات کے ساتھ ساتھ سبزی اور فروٹ منڈی کریانہ سٹور کی نگرانی اور آٹے کی سپلائی کا کام بھی تیز کر دیا دوسری جانہ مہنگائی اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار لوگوں کا کہنا ہے ایک تو کھانے پینے کی چیزیں اور گریلو اشیاء مہنگی ہیں اوپر سے گھروں میں بند ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں ہم ہدار لے کر گزارہ کر رہے ہیں ہماری کمت سے اپیل ہے کہ اگر ہمیں گھروں میں بند رکھنا ہے تو جلد جلد ہماری مالی امداد کی جائے اور کھانے پینے کی اشیاء ہم تک پچائی جائیں تاکہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک آباد سچ نیوز پھول نگر رحیم یار خان میں کرونا وابا سای شہدیوں کی جان بچانے کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پیش پیش ہے ریسکیو اہلکار اپنی جانے خطرے میں ڈال کر لوگوں کے خدمت کرنے میں مصروف ہیں رحیم یار خان سے حسن اہمانی کی رپورٹ دیکھیں دنیا بھر کے دیگر ممالک میں جہاں کرونا وابا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ادھر پاکستان میں بھی کرونا وارث تیزی سے پھیر رہا ہے جس سے نپڑنے کے لیے جہاں ڈاکٹر پیرامیڈکل سٹاف اور دیگر سیکیورٹی فورسز اور ان کے افسران اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ادھر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رحیم یار خان کے اہلکار بھی کسی سے کم نہیں جو سب سے پہلے فرنٹ لائن پر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں چاہے کرونا وارث کی شفٹنگ ہو یا پھر ان کی تدفین کا عمل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جب کرونا وارث کا نام سن کر اپنے ہی دامن چھڑوا لیتے ہیں تو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کو ریسکیو کرتے ہیں تاکہ کسی کی قیمتی جان نہ چلی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی بیورو چیف سچ نیوز رحیم یار خان علاقہ خبرنامہ سفل وقت اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے اور دیکھتا رہی ہے سچ